آج کی بہت بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں اگر آپ ان خبروں کو شروع سے لے کر این تک دیکھیں گے تب بھی آپ کو فائدہ ہوگا بہت ہی خطرناک خبریں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں سب سے پہلی خبر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ ایران نے مشکوں کے دوران تابر توڑ سولہ میزائل داگ دیئے پورے اسرائیل پر لرزہ تاری ہو گیا دوسرے ٹاپک میں بتائیں گے کہ چین کا مقابلہ کرنے کے لئے امریکہ نے تائیوان کو ایم کیو نائن بی مولک ڈرون دے دیئے ویڈیو کے تیسرے ٹاپک میں آپ کو بتائیں گے کہ چینی وزارت دفاع نے روس کے ساتھ فوجی تاون کو دو ہزار اکیس کی اہم شراکتداری قرار دے دیا ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بتائیں گے کہ سنعام ائر ڈیفینس سکول کے کیپ میں ہتیاروں کے گودام تباہ و برباد کر دیئے عرب اتحاد کا اعلان اور ویڈیو کے آخر میں بات کریں گے کہ ایران کے ساتھ تصادم کے ہر منظرنامے کے لئے تیاری جاری رکھیں گے اسرائیل کا اعلان جنگ سامنے آ گیا ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے پہلے اگر آپ اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں اور تمام مسلم ممالک کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو لیے ایک لائک ضرور کر دیں اور ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں آج کا لائک ایم ہے ایک ہزار لائس کا اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب ایک ایرانی فوجی سربراہ کا کہنا ہے کہ فوجی مشکیں اسرائیل کی طرف سے ایک بڑے لیکن بے معنی خطرات کا جواب ہیں برطانیہ نے یہ کہتے ہوئے اس کی مضمت کی ہے کہ اقوام متحدہ کی قرارداد کی خلاف ورزی ہے ایران کے عالی فوجی کمانڈروں نے جمعے کے روز کہا ہے کہ اس ہفتے ایران نے جو فوجی مشکیں کی ہیں اس کا مقصد اسرائیل کو خبردار کرنا تھا تہران نے خلیج فارس میں جنگی مشکیں ایک ایسے وقت میں کی ہیں جب اسے اسرائیل کی جانب سے ایرانی جوری تنصیبات پر حاملے کے ممکنہ منصوبوں کے خدشات لاکھیں ان جنگی مشکوں کے دوران ایران نے جن ہتیاروں کا استعمال کیا ان میں بیلسٹک اور کروز میزائل شامل تھے ایران کی حکومتی ٹیلی ویژن نے مشکوں کے دوران میزائل کو ایک ایسے حدف کو زمین بوس ہوتے ہوئے دکھایا ہے جو اسرائیل کے ڈیمونا جہوری ریاکٹر سے مشابہت رکھتا ہے ایرانی پازرانی انقلاب کے سرورہ جنرل حسین سلامی کا کہنا تھا کہ ایران نے اس ہفتے جو فوجی مشکیں کی ہیں اس کا مقصد لکائی حریف اسرائیل کو ایک انتہائی واضح پیغام دینا اور سنگین نویت کی تمبی کرنا تھا مسلحہ افاج کے چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد باکری نے کہا ہے کہ مشکوں کی طرح مختلف طرح کے سولہ بیلسٹک میزائل فائر کیے گئے ان کا کہنا تھا کہ یہ مشکیں اسرائیل کی جانب سے ایران کو دی جانے والی حالیہ بڑی تاہم بے مائنی دھمکیوں کا جواب ہیں اس کے علاوہ ایران پہلے یہ بات واضح کر چکا ہے کہ اس کے چھوٹے اور درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے میزائل اسرائیل تک پہنچنے کے ساتھ یہ خطے میں امریکی فوجی اڈوں تک مار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس بیان میں ایران کی وزارت خارجہ کے درجمان صحیح زیادہ نکاح ہے کہ ایران کی دفاعی صلاحیتوں میں دوسرے امالک مداخلت کرنے کی بے مائنی کوشش کر رہے ہیں اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ایران جوری احتیار مانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس بنی امریات پر وہ سن دوہزار پندرہ کے ایران جوری مائدے کی بحالی کے لیے دوسرے امالک سے یہ چیز جانے والی کوششوں کا بھی مخالف ہے اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں آپ کو بتانے والے ہیں کہ امریکہ نے چین کا مقابلہ کرنے کے لیے تائیوان کو میدان نے اتار دیا ایم کیو نائن بی مولک ہڈرون دے دیئے تائیوان جو خود کو ایک خود مختار ریاست کے طور پر دیکھتا ہے بیجنگ کی طرف سے بڑھتے ہوئے فوجی اور اقتصادی دباؤ کا سامنا کر رہا ہے جو اس جزیرے کو ایک آلکھ صوبہ تصور کرتا ہے چین نے اتحاد کی اصول کے لیے طاقت کے ممکنہ استعمال کو تارک نہیں کیا چیو کیو چنگ توبر میں تائیوان کے وزیر دفاع ہیں اور چین کے ساتھ جزیرے کی کشیدگی چالیس سالوں میں بدترین حد تک پہنچ گئی ہے اس نے دونوں کے درمیان حدثاتی ارتال کے خطرے سے بھی خبر دار کر دیا ہے چین کا یہ بیان چین کی جانب سے چار دنوں تک تائیوان میں فوجی تیاروں کی ریکارڈ فضائی دفاعی شناختی زون تعداد بیجنے کے بعد سامنے آیا ہے امریکی حکومت نے دو ہزار بیس میں جمہوری طور پر حکومت کرنے والے تائیوان کو پانچ اشارہ ایک بلین ڈالر کی اتیار فروغ کرنے کا اعلان کیا تھا امریکی حکومت نے کانگرس کو جو کہا اس کے مطابق ملک نے دو سو اسی ملین ڈالر مالیت کا فیلڈ انفارمیشن کیمنیکیشن سسٹم چھ سو ملین ڈالر مالیت کے چار فضائی ڈرون سو بوئنگ مشترکہ طور پر تیار کرتا ہارپون کوسٹل ڈیفنس سسٹم سمیت تیاروں کے پیکجوں کا اعلان کر دیا تھا اور آپ انہوں نے بیم کیو نائن میزائل اور ڈرون دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں آپ کو بتانے والے ہیں کہ چین نے روس کو اہم فوجی تعاون اور شراکتدار قرار دے دیا چین نے روس کے ساتھ اس شراکتداری کے بارے میں دنیا کو ایک بولاند اور واضح پیغام بیٹھتے ہوئے کوئی لازنی کا بائیڈن تزامیہ کے سمت برائی جمہوریت کی مخالفت کرنے کے لئے کٹا ہونے کے بعد اور مختلف سطحوں کے تعاون کے ذریعے فوج سے لے کر خلا تک اور تجارت تک روس کے ساتھ چین کے بڑھتے ہوئے دوستی کے بارے میں فکر مند کرنے کی وجوہات ہو سکتی ہیں خاص طور پر اس کے مخالفین کے لئے اپنے تازہ ترین فضائیہ کے ساتھ چین نے اس کی کہا ہے کہ بازابطہ طور پر روس کو مزید عدالت میں پیش کرنے کے اپنے ارادے کی تصدیق کر دی ہے چین کے وزارت دفاع کے مطابق اس سال چین اور روس کا فوجی تعاون ایک نائی بلندی پر پہنچ چکا ہے میکنے کے مطابق دو در اکیس میں اس سمدت فرام کی ہے چین کی وزارت دفاع نے اپنی ریف سائٹ پر پہنچ کیے گئے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان واقعات نے چین اور روس کی مسلحہ فاج کے درمیان تظاویراتی تعاون میں ایک نائی پیش رفت کا اشارہ دے دیا ہے میکنے کے مطابق چین اور روس نے اپنی ارملی سرگرمیوں کے ذریعے سر جنگ کے نظریے پر قائم رہنے والی اور دوسرے مالک کو ڈرانے کی ناکام کوشش کرنے والی قوتوں کی خلاف بلنگو بانگ اعلانات کیے ہیں اس میں مزید کہا گیا ہے کہ دونوں مالک نے دنیا کے سامنے اپنی پختہ عظم اور عظم کا مظاہرہ کیا اور نصبوں تک دوست رہیں گے اور کبھی دشمن نہیں ہوں گے ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور امن برقرار رکھیں گے اور عالمی تظاویراتی استحقام کو برقرار رکھنے میں فال کردار بھی ادا کریں گے اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بتائیں گے کہ یمن میں آئینی حکومت کی حامی عرب اتحاد کی جانب سے جاری ایک بیان میں دارالکومت سنا میں ہاؤسی ملائشہ کے خلاف حالیہ آپریشن کی تفصیلات بتا دی گئی ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ اسکری کیمپ میں ہتیاروں کے گونداموں کو ملیہ میٹ کر دیا گیا ہے اور ہتیاروں کی منتقلی کسی بھی سرگرمی کو اسی طرح پر بات کیا جائے گا اتحاد کے مطابق شہریوں اور شہری تنصیبات کو جانبی نکسانات سے بچانے کے لیے حفاظتی اقدامات کیے گئے ہفتے کے روزہ پر دیاد نے اعلان کیا تھا کہ سنا میں ہلتہ شریعت اسکری کیمپ میں ہاؤسیوں کے اسلاح گوداموں کو ملیہ میٹ کر دیا گیا ہے اور اب ہم ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ ایران کے ساتھ تصادم کے ہر منظر نامہ تیاری رکھیں گے اسرائیلی ہوم فرانٹ کمانڈر کے کمانڈر میجر جنرل آوری گورڈن نے اتوار کی شام وہ کہا ہے کہ ان کا ملک ایران کے ساتھ محاضرائی کے کسی بھی منظر نامے کی تیاریاں کر رہا ہے اسرائیل نے ایران کو اپنی سرزمین پر ہزاروں میزائلوں کی دھمکی دی ہے انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے اس طرح کے حملے کرنے کی ایرانی دھمکی کے جواب میں کسی بھی میزائل حملے کا سامنا کرنے کی تیاری ہے گورڈن نے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیل کو اپنی تیاریاں جاری رکھنی چاہیے اس منظر نامے سے نمٹنے کے لئے اپنی تیاریوں کو بہتر بنانا چاہیے ساتھ ہم فرنٹ کو مضبوط بنانے کے مدان میں موجود خامیوں کو بھی دور کرنا چاہیے ہفتے کے روز ایرانی میڈیا نے ایک ویڈیو کلپ شیئر کیا جس میں دیمونہ میں اسرائیلی نیوکلر رییکٹر کو نشانہ بنانے کی عمل کی نکل دکھا گیا تھا جبکہ بعد نے کچھ میڈیا نے اس ویڈیو کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا اس کلپ میں بیلیسٹک میزائلوں کو لے جانے والے متعدد بڑے میکنزم اور متعدد خودخش ڈرون لے جانے والے جسے میکنزم کو بھی دکھایا گیا اور ایرانی کی چیخیں آسمانوں تک پہنچنے لگی ہیں